اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مغدم آپ کا فیدہ نامے میں خانوادہ علیہ حضرت علیہ رحمت رزوان درزگاہ علیہ حضرت علیہ رحمت رزوان سے فیضی عبتگان میں دو نام جو حشمت علی رحمت اللہ علیہ کے اسم گرامی سے منصوب ہیں بڑے مشہور اور معلوم ہیں جن میں سب سے پہلے امین شرکت حضرت علیہ حشمت علیہ رحمت رزوان خلیفہ علیہ حضرت ہیں اور دوسرے حضرت علیہ مولانا حشمت علیہ خان شہر بشیہ علیہ سبنات اللہ رحمت رزوان کے لبیتی ہیں تو آج کے سوری میں ہم خلیفہ علیہ حضرت عبین شریعت علیہ حشمت علیہ رزوی بریلوی علیہ رحمت رزوان کے حوالے سے عرض کردے کے سعادت حاصل کر رہی ہیں اس امید کے ساتھ وڈیو پسندانے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں انفیدان ہماری ٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں ممکن ہو تو اپنے دوست و حباب تک خلپہ علیہ حضرت کی سیریز کو پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں مولیہ کو شیئر کریں لائک کریں حضرت علیہ حشمت علیہ بریلوی رزوی علیہ رحمت رزوان شہر بریلی کے منتاز اور جہد علیہ دین تھے آپ نے غالباً اٹھارہ سو بیاسی میں بریلی شریف کے محلہ گڑیا میں پیدا ہوئے اور آج بھی مسجد زیبہ کے قریب آپ کی رہش کا موجود ہے آپ کے نوازے زکاوت علی اور آپ کی پوتی شہر جاوید احمد اور ان کے اولاد اس مکان میں آج بھی قامت پزی رہیں حضرت مولانا حشمت علیہ بریلوی علیہ رحمت رزوان کے ابھی عمر چار سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والدی گرامی اس داری فانی سے داری فقائی کی طرف کچھ کر گیا اور آپ یعطیم ہو گئے غالباً آپ کے عمر کا نوہ یا دسوہ برست تھا کہ ماں کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا انہی تمام حالات احساس شکن حالات میں آپ کو تعلیم و تعلیم کے سلسلے سے دور رکھا اور کچھ اس طرف توجہ بھی نہ ہوئی اکتدہ تعلیم آپ نے مولی محسن علی اور میر فضل حسین سے حاصل کی جبکہ قرآن کریم اپنے والدہ ماجدہ سے پڑا والدہ محترمہ کے انتقال سے آپ بہت غمقین تھے اپنی تعلیمی مشن کو آگے نہ بڑھا سکے چند سال یوں ہی گزر گئے لیکن آپ کی قسمت کا ستارہ عروض پر تھا خدا وند قدوس نے آپ کو آپ کے لئے مہمان رسولہ اور وارث نبی ہونے کا راستہ ہموار فرما دیا تھا ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے خواہ جب قطب پہنچے تو علی حضرت علی رحمت رضوان نے اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے رک گئے اور علی حضرت علی رحمت رضوان کے خدمت میں جا کر سلام کیا سلام کا جواب ملا اور نام پوچھا گیا تو آپ نے نام عرض کیا دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائی اور حاضرین سے فرمایا یہ بچہ اپنے وقت کا بڑا عالم دین ہوگا آپ نے دوبارہ اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور منظر اسلام داخلہ لے کر اپنے آلہ منزل کی طرف کام جانب ہو گئے ایک ولی کامل مجدید وقت کی زبان مبارک سے نکلے بھی کلمات مکمل ہو کر حقیقت بن کر لوگوں کے سامنے نظر آئے چند سالوں کے بعد ہی علامہ حشمت علی بریل بی علی رحمت رضوان ایک قابل پاسلاحیت علم دین بن کر دین و ملت کی خدمت میں مصروف ہو گئے منظر اسلام بریل شریف میں آپ نے متابد اساتذہ کرام سے دینی تعلیم حاصل کی بلخصوص حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علی رحمت رضوان سے علومی اقلیہ و نقلیہ کی تحصیل کی اور علیہ حضرت علی رحمت رضوان نے آپ کے سر پر اپنے مقدس ہاتھوں سے ورست الانبیاء کا تاج پہنایا اس کی تزدیق فرمائی کئی سالوں تک امام احمد رضا خان علی رحمت رضوان کی خدمت میں رہ کر آئے وے باہر سے آئے وے ہزاروں فتحوں کو آپ نے جوابات لکھتی رہے آپ نے اپنی زندگی جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کے لئے وقف کر رکھی تھی مختلف موضوعات پر آپ نے مختلف کتابیں لکھی جن میں سے کچھ نام یوں ہیں جواہر الاقان فی توزیر کنزل ایمان شمیہ ہدایت نصرت الوائزین تذکر حسنین اس خواتین اسلام پر اور آواز حق وغیر آپ کی معروف کتابیں ہیں جواہر الاقان فی توزیر کنزل ایمان علی حضرت اللہ رحمت رسوان کے ترجمہ قرآن مسمع بح کنزل ایمان کی تشریح توزیر تفسیر پر مشتمل ہے ایک کتاب آپ نے اپنے عمر کے آخری دور میں لکھی تھی تحدی سے نعمت کے طور پر تفسیر کے اختتائی بھی سطروں پر اس کا اعتراب بھی کیا ہے باری قلم سے فل اسکیپ سائز کے آٹھ سو صفحات پر مشتمل یہ تفسیر قوم کے مخیر اور علم دوست حضرات کو دعوت نشو اشعاد دے رہی ہے اور منتظر ہے کہ کوئی اس کو شائع کریا واب اہل سنت میں اس کا چرچہ کروائے فیلحال امام احمد عزا لیبریریہ حسیب باو بریل شریف میں یہ کتاب مسودی کے شکل میں زینت بنی ہوئے ہے آپ کی تحریر سشتہ سلیس اردو زبان میں ہوتی تھی آپ نے طلبہ اکرام کے لئے شمع ہدایت اسلام کے نونی حالوں کے لئے یہ پانچ جلدوں پر مشتمل لکھی اسلامیات پر مشتمل یہ صحیفہ نور آج بھی مختلف مدارس میں بطور نصاف پڑھایا جاتا ہے حضرت علماء حشمت علی علی الرحمت رزوان کی تصنیفات اپنی موضوعات پر مکمل اور جامع ہیں تفسیر کے علاوہ ساری کتابیں آپ کے چھپ کر دادو تحسین حاصل کر چکی ہیں آپ کو تصنیف تعلیف کے علاوہ فقہ میں بھی کمال کی مہارت حاصل تھی علماء اکرام کے چند فتاوے پر بھی آپ کی تصدیقات ملتی ہیں علی حضرت علی الرحمت رزوان کی کتاب حسام الحرمین اور تاجدار اہل سنت حضور مفق عظمین علی الرحمت رزوان کی رسالے مبارکہ ترق الہدہ والانشاد پر آپ کی تائید اور تصدیق موجود ہے بے شک حسام الحرمین حق ہے اور ان میں جن اشخاص کے کفر کو ثابت کیا گیا ہے وہ صحیح ہے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے معنی اور اس پر عمل کریں واللہ تعالی وعالمہم حضرت علی مولانا حشمت علی بریلوی علی الرحمت رزوان ایک عظیم عالم دین ہونے کے ساسات پاکیزہ فکر کے شاعر بھی تھے اور آپ کا تخلص فائق تھا مولانا حشمت علی بریلوی علی الرحمت رزوان علی حضرت علی رحمت رزوان کی مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے علی حضرت علی رحمت رزوان نے بہت سے عورات وظائف کی آپ کو اجازت عطا فرمائی تھی آپ کا اویسال برو جمعیراد باوخت سہر ونیس سو باسٹھ میں ہوا آپ کی نماز جنازہ حضور مفقی آزمین علی رحمت رزوان نے پڑھائی اور باقر گنج کے قبرستان میں بریل شریک کے قبرستان میں آپ کو سپردخواد کر دیا گیا ہماری دعائی کے رب قدیر آپ کے قبرانور میں رحمت انواری کی بارشیں ناصل فرمائے ملتے ہیں گلیوٹو السلام علیکم ملتے ہیں گلیوٹو